بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں امید کرتا ہوں کہ جتنے دوست ہیں میرے بھائییں سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے سارے دوستوں کو بسوئی امان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں مال میں جال میں اولاد میں رحمتیں اور برکتیں اتا فرمائے اور میں آپ کا دوست مران بھائی جو بیس ناسی نسخہ جات چینل کی طرف سے آج میں ایک سملفار اور شورے کا بہترین قسم کا نسخہ لے کے ہیں جو قیم شورا اور قیم سملفار ہوگی اور یہ ماشاءاللہ خوراکی اور پشاکی ہوگی تو یہ میں اپنے دوستوں کو آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو دے رہا ہوں جو میرے دوست اس کو بنائیں گے انشاءاللہ اس سے کافی فیدہ اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے نسخہ کی طرف جانے سے پہلے میرے دوستوں کو میری طرف سے چھوٹی سی گجارش ہے کہ میرے جتنے دوست میرے ساتھ نئے جڑے ہیں وہ اس میرے چینل کو سکسپرائز کر دیں بیل ایکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آ جائے تو وہ آپ کے پاس پہلے پہنچیں اور میرے دوست اس کو دیکھیں اور شیئر کیا کریں لائک کر دیا کریں تو اب جلتے ہیں نسخہ کی طرف نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ آدھا کلو کلمی شورا رفینڈ کیا ہوا زمینی شورا بہترین کے سمکہ ایک نمبر زمینی شورا ہونا چاہیے شرط یہ ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کیلے کا دو لیٹر پانی لے لینا ہے دو لیٹر کیلے کا پانی یعنی کہ جو کیلے کی پھلی ہوتی ہے وہ نہیں لینا جو کیلے کی پھلی جس کے اوپر ڈنڈی کی اوپر لگی ہوتی ہے لونگر کی اوپر لگی جس کے اوپر پھلی لگی ہوتی ہے وہ لے لیں یا کیلے کی جڑ کا پانی لے لیں یا کیلے کی پودے کا پانی لے لیں پتوں کا نہیں تو وہ پانی آپ نے دو لیٹر حاصل کرنا ہے مقدر پانی لے کر اس کے بعد میرے بھائیوں نے اس طرح کرنا ہے کہ شورہ جو ہے یہ دھات نہیں اس کو لگنی چاہیے سٹیل کی باٹی ہونی چاہیے جس کے اندر اس شورے کو آپ نے قیم کرنا ہے اور اس کے بعد ہے شورے کو باٹی کے اندر ڈال دیں اوپر آپ ایک لیٹر پانی اس کے ڈال دیں جب وہ ایک لیٹر پانی خوشک ہو جائے اس شورے میں شورے کا شورہ تیر رہ جائے تو اس کے بعد آپ پھر اسی طرح دوسرا لیٹر بھی ڈال دیں یہاں پہ یہ خوشک ہو جائے گا جب پانی تو بعد میں شورے کا تیل کا تیل ہی رہے گا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ شورے کو وہاں پہ چھوڑ دینا آگ ہلکی آگ دینی ہے بلکل ہلکی آگ پہ پکائیں اس کو درمیانی سے آگ انہوں چاہیے اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے جب شورہ آپ کا خوشک ہو جائے گا یہ قیم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ یہ پگ لے گا نہیں اس کے اندر آپ ماچس کی تیلی لے کے جب یہ خوشک ہو جائے یعنی کہ جب پانی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے آگ تھوڑی سی اور تیز کر دینی ہے درمیانی سے تیز کر دینی ہے تو یہ آستہ آستہ شورہ ہوگا یہ خوشک ہو جائے گا جب خوشک ہوگا یہ دیکھ لیں میرے پاس پڑا ہے یہ صاف کیا ہوا نہیں ہے مگر یہ صاف کرنے والا ہے اور یہ سمر فار پڑی ہے یہ یہاں پہ تیلی جب اس کے اندر نئی اپنا جلے گی تو یہ آپ کا شورہ قیم ہو گیا یہاں پہ دوسرا لٹر خوشک کرنے کے بعد یہ شورہ بالکل آپ کا قیم ہو جائے گا اور یہ پھول کے کچھتہ بنا پڑا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس شورے کو نکال کے تھنڈا کر کے خرل کر دینا ہے پہ ترین خرل دینا ہے خرل دے کے پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو سمر فار ہے سمر فار بلوری والی اچھے والی یہ دو دیا سمر فار ہے آپ نے بلوری لینی ہے بلوری کام اچھا کرتی ہے تو بلوری سمر فار کی پچاس گرام کی ڈلی ہونی چاہیے یعنی کہ دس دس گرام کی ایک ایک ڈلی ہونی چاہیے جو اس کے اندر آپ رکھ دیں پانچ تولے سمر فار اس کے اندر رکھیں بارہ گھنٹے اس کو پکائیں بلکل زیرو آگ پہ زیرو آگ پہ یعنی کہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے چار گھنٹے اس کے نیچے زیرو آگ جلا کے رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اگلے چار گھنٹے چار گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی تیز کر دینی ہے بارہ گھنٹے کے یعنی کہ آٹھ گھنٹے ہو جائیں گے تو پھر اس کے نیچے آپ نے درمیانی آگ کر دینی ہے درمیانی آگ کرنے کے بعد بارہ گھنٹے پک گیا پھر اس کی جو دوسری سیڈ ہوگی ڈلیوں کی وہ الٹا دینی ہے اس کے اندر اسی طرح داب کو بند کر دینا ہے داب کو کھول کے تھنڈا کر کے انٹا کے رکھ دے پھر اسی طرح بارہ گھنٹے پکا لیں بارہ گھنٹے پکانے کے بعد یہ آپ کی سمر فار جو ہے اس میں قیم و نار ہوگی اور پہترین قسم کی قیم ہو جائے گی اس میں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے جب نکالیں گے تو یہ سمر فار تیل بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کو فٹا فٹا آپ نے شیشی کے اندر بند کر کے رکھ لیں میں ایک دن آپ کو اس کو کھولنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کا قیم تیل جاری غواسی تیل بھی آپ بنا سکتے ہیں صرف کھولنے کا طریقہ ہے کہ سمر فار کھل کے تیل ہو جائے آگ کے اوپر بھی تیر رہے اور نیچے بھی تیر رہے تو وہ ایک ویڈیو میں نے چڑھائی بھی تو تھی پتہ نہیں میرے دوستوں نے وہ دیکھی کہ نہیں نیچے وہ چھوڑ کا میں نے نسکہ دیا وہاں نہیں لے کا اس کے ساتھ آپ اس کو اگر کھولنا چاہتے ہیں تو کھول سکتے ہیں لو جی یہ میرے دوستوں کے لیے میں نے اپنے بھائیوں کے لیے نسکہ دیا اور یہ خوراکی بھی کام کرے گا پشاکی بھی کام کرے گا اور عالی قسم کا یہ نسکہ بنے گا یہ دعب آپ مرفوض کر کے رکھ لیں آپ کی یہ دعب بہترین قسم کی دعب بن گی ہے اب اس دعب کے اندر آپ جو مرضی پکائیں اور جو مرضی اس میں بناتے رہیں روحی دعات کوئی بھی ہوگی تو میرے دوست اس کے اندر پکائیں اور انشاءاللہ کے فضل سے آپ فیدہ اٹھائیں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی آگے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکی اللہ حافظ